باکمال لوگوں کے لا جواب کارنامے اب کی بار سامان نہیں مسافروں کو ہی بھول گئی پی آئیے کی پرواز 36 مسافروں کو جدہ ہی چھوڑ کر لاہور پہنچ گئی پرواز مقررہ وقت سے تین گھنٹے پہلے ہی روانہ ہو گئی انتظامیہ نے جدہ ائرپورٹ پر بے آر و مددکار چھوڑ دیا مسافروں کی دعائیاں حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ مصری شاہ مارکیٹس ٹریپ کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی ربڑ اور گاڑیوں کے فلٹرز جلنے سے لاکھ روپے مالیت کا نقصان کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ریسکیو کی ٹیموں نے امدادی کاروائیوں کے بعد آگ پر کابو پایا وزیر آزم نے پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام کی منظوری دے دی سینئر وزیر عبدالعلم خان کی بھی تصدی نئے بلدیاتی نظام کے تحت تحصیل اور سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ قائم ہوں گی شہری علاقوں میں ٹاؤن کانسل اور دہی علاقوں میں ڈسٹرک کانسل ختم تحصیل اور سٹی ڈسٹرک حکومتوں میں میرز کے انتقابات براہ راست جماعتی بنیادوں پر ہوں گے پولیس بلدیاتی نمائندوں کے ماتحت نہیں ہوگی سالیڈ بیس مینجمنٹ باسا ڈیویلپمنٹ اتھارٹیز پی ایچ اے بلدیاتی حکومتوں کے ماتحت ہوں گے مصویدہ قانون کی تیاری پر کام شروع مصویدہ قانون پنجاب کابینہ اور پھر پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا ذرائع پنجاب حکومت مہگائی کی وجہ سے ہر پاکستانی پریشان ہے ہم نے حکومت کو بارہا سودی نظام ترک کرنے کا کہا ملک میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد آٹھ لاکھ سے کچھ زائد ہے امی جماعت اسلامی سراج الحق کا مارڈل ٹاؤن میں اشائیے سے خطاب کہتے ہیں اللہ کی برکت کیسے آئی کی ملک میں ناموس رسالت محفوظ نہیں حکومت کو چاہیے تحفظ ناموس رسالت کی علمدار بنے سینٹ کی دو خالی نشستوں پر زمنی الیکشن سیاسی جوڑ توڑ پیپلز پارٹی کا نون لی کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ ذرائع کا دعویٰ پیپلز پارٹی جلد بازابتہ اعلان کرے گی مسلمی قنون کے سعود مجید اور سائرہ افزل تارڈ دوڑ میں شامل پی ٹی آئی کا منشور عوام کو گھر ملازمتیں انصاف اور اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ہے وزیراعظم عمران خان کے سعودی عرب اور چین کے دوروں سے پاکستانی معشرت بہتر کرنے میں مدد ملے گی گورنہ پنجاب چوہدری محمد سرور سے سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی مشتاق احمد غری کی ملاقات سینٹ کے نشیس پر پی ٹی آئی امیدواروں ولید اقبال اور سیمی ایس دی نے بھی ملاقاتیں کی سبزہزار میں ڈالفن اہلکار کی فائرنگ سے نیم پاگل نوجوان کی حلاقت کا معاملہ پولیس افصالان ایک بار پھر پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے کوشاں اپنی جان گوانے والے امیر کے خلاف ہی ڈالفن اہلکاروں پر حملے کا مقدمہ کر لیا اقدام قتل کی دفعات شامل کی گئی اہلکاروں نے اپنے دفاع میں گولی چلائی نیم پاگل شخص کو روکا تو چھوڑیوں کے وار کر دیئے امیر کو ڈرانے کے لیے زمین پر بھی فائر کیا ایف آئی آر کا مطل پولیس کی ایف آئی آر میں امیر کے قتل کا ذکر تک نہیں تمام ثبوت اور فوٹیج کے باوجود پولیس نے امیر کے قتل کا مقدمہ درج نہ کیا مقتول کے والد اعجاز کی ڈالفن اہلکار کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست پر تاہال کوئی کارروائی نہ ہو سکی مقتول امیر کا پوست مارٹم مکمل واقعی کی تحقیقات کر رہے ہیں دستیاب فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے ایس پی اقبال ٹاؤن مقتول کے لواہیکین پر تشدد کی نئی فوٹیج منظر آن پر فوٹیج میں ایس پی اقبال ٹاؤن کو مقتول کے چچا پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے احتجاج اور دھرنے میں توڑ پھوڑ شرپسند آناصر کے خلاف گھیرا تنگ بابو سابو چوک میں توڑ پھوڑ کرنے پر اقبال ٹاؤن پولیس نے پینتی سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا مقدمات درج تھانہ شیرہ کھوٹ میں ستائیس افراد کے خلاف مقدمات درج پنجاب کے دس ازلا میں ایک بار پھر پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ بارہ نومبر سے تین روزہ مہم شروع کی جائے گی مہم کے دوران پانچ سال تک کے اٹھ سٹھ لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے مارل ٹاؤن میں تین روزہ ڈاچی آرٹس اینڈ کرافٹس فیسٹیول دیدہ زیب زیورات خوبصورت نقش و نکار سے مزین برتن توجہ کا مرکز کڑھائی سے مزین ملبوسات شالز اور گھریلو دستکاری کے شہکار نے حاضرین کے دل مولیے اور خنکی بڑھتے ہی خوشک میواجات کی مانگ بھی بڑھ گئی ڈرائی فروڈ کی آسمان کو چھوٹی قیمتیں عام آدمی کی قوت خرید جواب دے گئی جلغوزہ چار ہزار روپے اکھروڑ سات سو وادام دو ہزار کاجو دو ہزار اور انجیل چودہ سو روپے فی کلو میں دستیا